مہارات جی کے آج مہارات جی کے بھکتوں کو رام رام شریع ماں کے گھر کے پیچھے ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں ایک بردمایی رہا کرتی تھی ان کا نام کوشلیا تھا ماں انہیں اممہ کہہ کر پکارتی تھی ماں کا ان کے پرطی اپارش نہیں تھا جو سائد کشی پورک جنم کا سممند ہی رہا ہوگا کوشلیا اممہ کا سنسار میں کوئی نہیں تھا ان کے پاس کیول ایک گائے تھی جس کا دودھ بیچ کر وہیں اپنا جیونیاپن کرتی تھی وہیں نت جنگل سے سوکھی لکڑی کٹھا کر کے لاتی اور مٹی کے چولے میں اپنا بھوجن بناتی تھی دینی اوستہ ہونے کے کارک چاول اور گہوں جیسے اناج ان کی پہنچ کے باہر تھے وہیں مادرے کا بھات یا مڈوے کی روٹی بناتی دال اور سبجی کے ابھاو میں اسے دودھ اور دہی کے ساتھ ہی کھا لیا کرتی تھی وہ سویم بھوجن کرنے سے پہلے اس کا ایک حصہ ماں کے لیے بچا لیا کرتی تھی ماں اسکول سے لڑتے ہوئے نت دوڑ کر اممہ جی کی کٹیہ میں جاتی اور اپنے لیے رکھا ہوا بھوجن بڑے پریم سے گران کرتی کبھی کبھی ماں رات کو کوشلیاں ماں کے گھر میں ہی سو جاتی تھی اممہ کے پاس بستر کے نام پر صرف دو کھردرے کالے کمبل تھے جس میں سے ایک مٹی کے پھرس پر بچھانے کے لیے اور دوسرا اوڑنے کے کام میں لیا جاتا تھا بعد میں یہ کالے کمبل ماں کے جیون کا حصہ بن گئے ماں آجیون کالے کمبل پر ہی سین کرتی تھی یہاں تک کی آشرموں میں بھی ہمیشہ ان کا آشن تیہ کیا ہوا کالا کمبل ہی ہوتا تھا کئی برسوں کے بعد ایک بار علموڑا سے ہو کر گجرتے ہوئے ماں نے دھارا نولا کی ایک بڑی پہاڑی ڈھلان کی اور سنکیت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ہے بچپن میں انہی پہاڑیوں میں کوشلیاں ماں کے ساتھ ان کی گائے کے لیے گھاس کاٹنے اور لکڑی بٹورنے جاتی تھی کوشلیاں ماں کے پریم کی پارا کاسٹا کا پرمار ہمیں تب ملتا ہے جب ماں نینی تال میں رہتی تھی اور کچھ دنوں کے لیے اپنی ماتاجی کے پاس علموڑا آئی ہوئی تھی علموڑا پرواز کے دوران اچانک ایک دن انہیں نینی تال باپس لوٹنے کا آوشک شندیش ملا اس دن سنیوار تھا اور مائکے سے باپس جانے کے لیے سنیوار کا دن صبح نہیں مانا جاتا ہے لیکن اس سندیش کی گم بھیرتا ہی کچھ ایسی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کو بیوشو کا سنیوار کے دن یاترہ کرنی پڑی جب کوشلیاں امما کو اس بات کا پتا چلا تو انہیں وشواس ہو گیا کہ ماں کے جیوان میں کوئی انہونی گھٹت ہوئی ہے اس پیڑا کو کوشلیاں امما سہن نہ کر پائیں اور انہوں نے اسی دن اپنا سریج تیار دیا انیس شو نبے میں جب ماں گیا کی تیر تھی آترہ پر گئی تھی تب انہوں نے اپنے آدھیاتے میں نیموں کی سیماں سے آگے بڑھ کر سویم پھلکو ندی کے تٹ پر خوشلیاں امما کا شاد کیا 1944 میں ماں جب سولے برس کی تھی ان کا بیوہ نینی تال کے ایک پرشد بکیل شریف طلا رامسہ کے ساتھ سمپن ہوئا جو کی نینی تال کے تلی تال میں ایک بڑے شہیوکت پروار میں رہ کرتی تھے بیوہ کی واد ماں سوچارو روپ سے اپنے گریشت جیوان کا نرباہ کرنے لگی ساتھ ہی ساتھ دھرم اور آدھیاتم کے پرتی ان کی آستہ دنوں دن بڑھتی گئی ایک دن پراتا کال نے نیتال نگر کے نیواشیوں کو یہ سمچار ملا کی بابا نیپ پرواری مہراج اس تھانیے بیوپاری شریف رامسہ کے گھر پدار رہے ہیں ماں کے پریبار کی مہلاوں نے نشچے کیا کی بہے سبھی ان کے درسنوں کے لیے بہاں جائیں گی ماں بھی ان سب کے ساتھ مہراجی کے درسن کرنے کے لیے گئی پرمپرا کے انشار ان دنوں پریبار کی کنیائیں شریف رامسہ کے گھر میں مہراجی بھکتوں کے ایک بڑے سمور سے گھرے بیٹھے تھے ماں کو سب سے پیچھے بیٹھے دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلی سے سنکیت کر ماں کو آگے آنے کے لیے کہا ماں نے مہراجی کے پاس جا کر انہیں پرڑام کیا اس بھری صبح میں مہراجی نے ترنت ماں کی گونڈ انتر نیہت سادنا کا بشت بڑھرن کرتے ہوئے کہا کہ ماں کی ہر شاش میں نیرنتر رام نام کا پرواہ ہوتا ہے شریف ماں کی اچھ آدھیاتمک اسٹھتی کے بارے میں بتاتے ہوئے مہراجی نے کہا کہ شریف ماں کا جیون کمل کے پھول کی طرح ہے جو جل میں رہتے ہوئے بھی جل سے نرلپت ہی رہتا ہے اس کے بعد تو مہراجی نے ایک اچمبت کرنے والی بھوشتواری کر ڈالی کتھا لمبی ہے آگے کی کتھا سبی بھکتوں کو اگلے بھاگ میں شنائیں گے ہر روز مہراجی کی کتھائیں شنینے کے لیے سبی بھکتوں کا دھنیوات سبی بھکتر اچھا سوطر چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں لائک کریں گھنٹی بجانہ نہ بھولیں کمنٹ وکس میں لکھ بھیجیں جینیب کروری بابا جی مہراج سبی بھکت مل کر بولو نیب کروری بابا جی مہراج کی جے جے بولو شدی ماتا کی جے جے بولو جے شری رام بولو